محکمہ سیاحت توریزم جمہو کے فیلئر کی بھی بات بتاتے کیونکہ جمہو کے پاس پوٹینشل ہے اور اس پوٹینشل کا از خود موجودہ انتظامیہ نے بھی اندازہ لگایا لیکن اب آہستہ آہستہ کر کے جمہو توریزم ہاتھ سے فسل رہا ہے کیونکہ سرکار کی ناکس کار کر دیگی اور تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے معاملے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں توریزم جمہو کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کو پرموٹ کرنے کے لیے بڑے وعدے ضرور کیے گئے لیکن یہ وعدے وفا کب ہوں گے کسی کو پتا نہیں ہے اور یہ سارے منصوبے جو ہیں ابھی بھی فائلوں کے اندر ہی دبے ہوئے ہیں اور کوئی بھی ویزبل چینج جو ہے وہ گراؤن پر نظر نہیں آ رہی ہے اس کے پیچھے دو بڑے کارن بتایا جا رہے ہیں ایک یہ کی مین پاور نہیں ہے اور دوسرا یہ کی ویل پاور نہیں ہے دونوں کو ملا کر سیاہت کا شعبہ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر جمہو کی اندر جا رہا ہے اب یہ کیوں ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ ذرا اس بات کا اندازہ اس رات سے لگائیے صرف دو چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے ہم پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جمہو ٹوریزم فیل کیوں ہوا ہے جمہو کشمیر انتظامیہ نے یہ فیصلہ لیا تھا اور کریئٹ کیا تھا کہ ہم جنا پاکس اور دیگر چیزوں کو جنا بڑے بہتر انداز میں بنائیں گے نو اشاریہ آٹھ کرو روپیہ کیپیکس برجٹ میں مخصص کیا گیا رقم اور کہا گیا کہ جنا پروجیکٹس کو تیار کریں اور تمام فارملٹیز کو ٹائم باؤنڈ مینر کے اندر پورا کریں یہ موجودہ انتظامیہ لیٹنن گورننر صاحب کی میں بات کرنا نو اشاریہ آٹھ کرو روپیہ ایک علاقے کے اندر ڈبلیپمنٹ کے لیے دیا گیا جسی آپ مانسر کہتے ہیں لیکن جنا فائلنگ تک ہی یہ محدود رہا گراؤنڈ زیرو پر کچھ ہوا نہیں اس کے بعد دوسری مثال آپ کو بتاتے ہیں لیٹن گورننر منو سنہ اور ان کی ایڈوائزر بشیر احمد خان صاحب ذاتی طور پر ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے بازاتہ طور پر یہ ڈیریکشن دی کہ ایڈوینچر سپورٹس ہائیکنگ کیمپنگ مانٹیننگ بائیکنگ مانسر کے اندر ہونی چاہی یہ دوسری پہلے کیپیکس بیجٹ میں کیا کچھ کہا گیا اس کے بعد گورننر صاحب اور ایڈوائزر صاحب نے دوبارہ یہ معاملہ اٹھایا اور جو سیاحت کے انچارج ہے ہمارے زومہ ہے وہاں پر انہیں کہا گیا کہ مانسر کے حوالے سے ایک پلان کو ترتیب دیا جائے اور اسے اپروڈ بائیک گارمنٹ آف انڈیا کر آ گیا اور کام شروع کرنا تھا تو جو لوگ مانسر گئے ہوں گے گزشتہ مہینے کے اندر یا گزشتہ دنوں کے اندر وہ ذرا بتائیے گا کہ مانسر کتنا جازبی نظر بنا ہے اور مانسر کے اندر کتنا کام ہو رہا ہے فوٹسیشن کے لیے بڑی چیزیں اچھی ہیں لیکن جو بنیادی ڈانچہ ہے عام سیہ کے لیے وہ بھی بند نہیں پا رہا ہے بورڈر ٹوریزم کے نام پر ہم نے پچھلے دنوں سچیدگر کے اندر ایک کوشی ضرور دیکھیں اس میں مرکزی وزارت داخلہ کے ایک میجر رول ہے وہ پلے ہو گیا لیکن جو پوٹینچل ہمارا ہے رجوری کے اندر جو پوٹینچل ہمارا ہے چناب وادی کے اندر جو پوٹینچل ہمارا ہے جمہو کے مختلف علاقوں کے اندر اسے ٹیپ آج تک نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ہزاروں کرو روپیہ کا نقصان سٹیٹ گارمنٹ کو بھی ہو رہا ہے اور جو ہزاروں لوگ اس کے ساتھ روزگار کے ساتھ جڑ سکتے تھے ڈریکلی انڈریکلی ان کے روزگار کے بھی موقع جو ہے وہ چھینے جارے اس لیے ضرورت بہت زیادہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو متحرک کیا جائے فال بنایا جائے اور جو دفتری کا تبالت ہے مہینو لگتے ہیں اسے شارٹ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ منصوبے گراؤنڈ پر اتر سکے اور جمہو کشمی ریاستے کے موڈل کے طور پر ابر سکے